چاند رات شریعت اسلامیہ میں لیلت الجائزہ کہلاتی ہے اور اللہ تعالیٰ جللہ شانہو بندوں کو اس رات نوازتا ہے کہ پورا مہینہ تم نے روزے رکھے اور اب میں تمہیں اس کا صلح عطا کروں گا اور لیلت الجائزہ میں اللہ عیدی عطا کرتا ہے اور بندوں کو وہ عطا کرتا ہے جو وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمارا مالک ہمیں کیا کیا عطا کرتا ہے ہر شخص جو عیدی دیتا ہے وہ اپنی طاقت کے مطابق دیتا ہے آپ کو بھی بچپن میں عیدی ملتی رہی ہوگی اب بھی ملتی ہوگی تو کوئی دس روپے کوئی بیس روپے کوئی پچاس روپے لیکن کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کے پاس فراوانیاں ہوتی ہیں تو پھر اس کی عیدی تو اس کی عیدی ہوتی ہے تو ہر شخص اپنی کپیسٹی کے مطابق ہی عیدی دیتا ہے تو یار جب ایک عام آدمی دس بیس روپے دے دیتا ہے لیکن جس کو اللہ نے بڑا نوازہ ہو تو وہ پھر پانچ سو روپے کا نوٹ آپ کو دیتا ہے کہ جناب یہ عیدی ہے آپ کی تو پھر اللہ کتنی عیدی دیتا ہوگا وہ کتنی کرم نوازیاں فرماتا ہوگا تو یار جب عیدی لینے کا وقت ہو اس دن ہم بازار میں ہو جب عیدی لینے کا وقت ہے کچھ لوگ اپنے سارے کام اور ساری خریداری چاند رات کے اوپر چھوڑتے ہیں کہ اس رات کو ہم بازار جائیں گے کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے اس رات بازار جانے کا حالانکہ بازار شر الاما کے پوری جگہ سب سے بہتر جگہیں اللہ کے گھر مسجدیں ہیں اور سب سے بہترین جگہیں بازار ہیں تو مجبوری کے ساتھ بازار میں جائے جاتا ہے آپ کی مجبوری ہے کچھ خریدنا اور اگر آپ گارو بار کرتے ہیں تو آپ کی مجبوری ہے کچھ بیجنا تاکہ آپ اس خرید و فروخت سے اپنے بچوں کا رزق کما سکے یا اپنی زوریات کو وہاں سے جا کے خرید کے لازر کے تو وہ مجبوری ہے تو مجبوری کے لیے آپ وہاں جا سکتے ہیں اور ہمیں حکم دیا گیا ہے دیر سے جاؤ جلدی واپس آ جاؤ مسجد میں حکم دیا گیا ہے جلدی جاؤ دیر سے واپس آؤ اور ہمیں پتہ ہے کہ چاند رات کو رش کتنا ہوتا ہے اور ہم اسی وقت کے لیے سارے کام چھوڑے ہوں جبکہ کندے سے کندہ چھو رہا ہوتا ہے اور مرد و زن کا اختلاط بھی وہاں ہوتا ہے تو پھر اپنے آپ کو بچانا اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنا اور اپنی نظر کی عفت اور پاکیزگی کا خیال رکھنا کتنا مشکل ہو جائے گا اپنے آپ کو آزمائش میں ہی ٹو ڈالا جائے کہ جس میں ہم پورے نہ اتر سکیں تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ لیلت الجائزہ ہے یہ جولی پھیلا کے رب سے مانگنے کا وقت ہے یہ بازاروں میں آوارگی کا وقت نہیں ہے تو یہ رات بھی ہماری اللہ کے حضور عبادت میں گزرنی چاہیے ذکر و فکر میں گزرنی چاہیے یادِ الہی میں گزرنی چاہیے تو لیلت الجائزہ کو کبھی ضائع نہ کیجئے اور اس رات کو برباد نہ کیجئے سارے مہینے کی محنت آپ نے جو کی اب اس کا صلح لینے کا وقت ہے اب عیدی لینے کا وقت ہے تو عیدی لیجئے اپنے رب سے جھولیاں پھیلا پھیلا کے لیجئے اس سے خیرات مانگئے اس کی کرم نوازیاں اور اس کی رحمتیں تمہارے اوپر برسیں گی تو ان کو اپنے دامن میں سمو لیجئے تو اپنی ضروریات کے لیے اور وقت نکالیے اور عید کا دن بھی اللہ نے ہمیں پانچ نمازوں کے علاوہ ایک اضافی نماز عید کی امارے اوپر واجب کی ہے عید کے دن تو لوگ فرض نمازیں چھوڑ دیتے ہیں جبکہ عید کے دن فرض نمازوں کے علاوہ ایک اضافی نماز رکھی گئی ہے تو یہ ہمارا امتحان تھا ہمارے ایک مہینے کی جو ٹریننگ ہوئی تھی اس کے بعد آج زہر کے وقت آج عید کے دن فجر کے وقت آج اثر اور مغرب کے وقت دیکھنا تھا کہ اس کا اثر ہماری روح میں کتنا اترا ہے اور میں کہتا ہوں کہ جب مسلمان سارا مہینہ روزے رکھیں ترابی بھی پڑے اور نمازیں بھی ادا کریں اور عید کے دن فجر کے وقت مسجد میں نمازی نہ ملے زہر کے وقت آدھی صف ہو تو شیطان تو بڑا خوش ہوتا ہوگا وہ تو بڑا راضی ہوتا ہوگا کہ یہ پڑھتے تھے نمازیں اور ترابی اور کیا کیا کرتے تھے پتا چلا نہ کہ ان کے اندر کچھ بھی نہیں اترا اور یہ جہاں کھڑے تھے اس سے بھی نیچے لڑک کے آگئے تو شیطان کو کبھی خوش نہ ہونے دینا اللہ کے حضور سرخروی اور کامیابی کے لیے دعا مانتے ہوئے ماہی سیام سے رخصت ہوں یہ گھڑیاں اللہ نے نصیب کی گنتی کے دن انہیں کہا گیا ہے تو یہ گنتی کے دن یوں ہی بیٹ جاتے ہیں اور اسی طرح پوری زندگی بیٹ جاتی ہے اور پھر جب آنکھ بند ہوتی ہے تو پھر آنکھ کھلتی ہے کہ ہم زندگی کہاں گزارنے تو آئیے ان لمحوں کو غنیمت جانیے عید کا دن اللہ کے حضور ذکر فکر میں گزاریے گا دوستوں سے ملیے گا رشتہ داروں سے ملیے گا اچھے کھانے کھائیے گا اچھا لباس بھی پہن لیجئے گا لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ عید نئے لباس پہننے کا نام نہیں ہے عید رنگا رنگ کھانے کھانے کا نام نہیں ہے عید اللہ کے شکرانے کا نام ہے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اپنے رب سے کبھی بھی غافل نہیں ہونا جب عید کے دن سب سے ملتے ہو تو رب سے کیوں نہیں ملتے ہو عید کے دن تو ان سے بھی ملتے ہو جو تم سے ناراض تھے عید کے دن ان سے بھی تم جپیاں لگاتے ہو جن سے تم بہت دور ہو چکے تھے تم کہتے تھے کہ رسم زمانہ بھی ہے دستور بھی ہے آج عید کا دن ہے آج تو گلے ملنا چاہیے تو یار دشمنوں کو بھی بھر بھر کے گلے سے ملتے ہو تو عید کے دن رب سے ملنے مسجد میں کیوں نہیں جاتے ہو اس دن کیوں اللہ سے دور ہو گئے ہو تو پنچ گانا نماز کا آپ احتمام کیجئے ایک اضافی نماز تمہارے اوپر عید کے دن واجب کر دی گئی ہے تو اس کو بھی ادا کیجئے اللہ کے حضور سرخروی اور کامیابی کے لیے دعا مانتے ہوئے ماہِ سیام سے رخصت ہوں روزوں کے اندر ہماری جو کوتاہیاں ہوتی ہیں روزے کو ان کے پورے آداب کے ساتھ ہم رکھ نہیں پاتے تو اس کا کفارہ صدقہ فطر کے نام سے ہمارے اوپر واجب کیا گیا ہے ہر وہ شخص جو مال نساب کا مالک ہے اور اس پر سال گزرنا شرط بھی نہیں ہے تو اس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے اور صدقہ فطر کے ذریعے سے ہم غریب لوگوں کو عید کی خوشیوں میں شامل کرتے ہیں تو غرابہ کو مساکین کو عید کی خوشیوں میں شامل بھی کیجئے اور ان کی زوریات کا ضرور خیال کیجئے اپنی ہمسائیگی میں اپنی رشتہ داریوں میں بہت خیال رکھئے گا اور لوگوں کو عزت نفس دیجئے گا لوگوں کی زوریات کا خیال رکھئے گا اور اپنے بچوں کو بھی اس بات کی تلقین کیجئے گا کہ وہ عید کے موقع پر اپنے دوستوں کو بچیاں اپنی سہیلیوں کو ان کا پورا پورا خیال رکھیں اور ان کی عزت نفس کا بھی خیال رکھیں یہ بچپن کے اندر ہی بچوں کو جو اپنی ان فرادیت جتلانے کا مزاج پیدا ہو جاتا ہے اور یہ ساری زندگی ختم نہیں ہوتا اور یہ عمومی طور پر یہ وہ مواقع ہوتے ہیں جن مواقع پر یہ احساس ان کا جو ہے وہ اجاگر ہوتا اور پھر بڑھتا بڑھتا ایک مرض بن جاتا ہے اس لیے بچوں کو بچپن کے اندر ہی دوسروں کا احساس سکھائیے نہ کہ ان کے اندر احساس تفاقر پیدا ہو اعتدال کے ساتھ ان کی ذریعات کو پورا کیجئے لیکن آپ کا جو اطراف ہے گرد و پیش کا محول ہے اس کا بھی پورا پورا خیال رکھا جائے کہ بچے احساس برطری میں مبتلا نہ ہو جائیں اور ایسی امراض ان کے اندر پیدا نہ ہو جائیں بلکہ بچوں کو راہ خدا میں خرچ کرنے کی ترغیب دیجئے بچوں کو جب آپ سکول جاتے ہوئے خرچی دیتے ہیں یا ایسے مواقع پر تو ان کو ساتھ یہ بھی کہہ دیجئے کہ آپ اپنی ہمجولیوں کا اور اپنے دوستوں کا ضرور خیال رکھنا ہے اور ان کو ان خوشیوں میں ساتھ شامل کرنا ہے ان کو دینے کی عادت پڑے بچپن کے اندر اور جو بچپن میں دینا شروع کر دیتے ہیں وہ بھڑا پہ تک بانٹتے رہتے ہیں اور جو بانٹتا رہتا ہے اللہ اس کو کمی نہیں آنے دیتا تو یہ مزاج اچھی طرح سے راسخ ہو بچوں کے اندر پختہ ہو تو یہ عید نئے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے عید جو ہے وہ اللہ سے ڈرنے کا نام ہے حضرت سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نے وہ عید کے دن رو رہے تھے تو کسی نے کہا کہ عمر عید کے دن رو رہے ہو تو کہا مجھے نہیں پتا میرے روزے قبول ہوئے ہیں یا کہ نہیں میں مقبولین میں سے ہوں یا مترودین میں سے اگر مقبول ہوں تو اچھی بات ہے اور اگر مقبول نہیں تو روزے موہ پہ مارے جاتے ہیں تو اس لیے عید کا موقع ہمارے لیے بہت بڑا امتحان بھی ہے اور عید کا موقع ایک اعتبار سے بہت بڑی خوشی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق نصیب کی کہ ہمیں انتیس یا تیس روزے نصیب کی ہے روزے تیس ہوں یا انتیس ہوں یہ بات ذہن میں رکھیں اللہ ثواب پورے تیس کا یطا کرتا ہے جو پاکستان میں اس وقت چاند کی صورتحال ہے تو غالب امکان یہی ہے کہ آج آخری روزہ ہوگا اور کل عید ہوگی لیکن یہ رویت حلال کمیٹی کے اعلان پر منحصر ہے اگر ان کو شریش ہاتے مل جاتی ہیں اور وہ اعلان کرتے ہیں تو کل عید ہوگی اگر نہیں اعلان کرتے تو پرسو عید ہوگی چونکہ یہاں تو شریعت نے ہمیں جو کہا ہے وہ یہی ہے کہ روزہ چاند کو دیکھ کے رکھو اور روزہ چاند کو دیکھ کے افتار کرو تو چاند کی رویت جب ہوگی تو ہم روزہ رکھیں گے چاند کی رویت ہوگی تو ہم عید کریں گے تو ہم حضور علیہ السلام کے اس فرمان کے پابند ہیں جدید ذرائع جو ہیں ان سے ہم مدد تو حاصل کر سکتے ہیں لیکن شرط رویت ہے تو رویت سے ہی عید ثابت ہوگی رویت سے ہی روزہ ثابت ہوگا کسی نے حضور کو سلام دیا تھا کہ یہ سلام اپنی امت کو دے دینا حضور علیہ السلام نے یہ سلام پھر پوری امت تک پہنچایا اور اگر آپ تک پہلے نہیں پہنچا تو آج آپ کو سلام وصول کر لیجئے وزرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میراج کی شب جب میں آسمانوں پہ گیا تھا تو میں ملا تھا حضرت عبراہیم علیہ السلام کو فقالا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے مجھے مخاطبہ کرتے ہوئے کہا کہ اے پیار محبوب جب آپ واپس جائیں گے تو اپنی امت کو میرا سلام دینا اور حضور نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے مروی ہے کہ یہ سلام امت کو پہنچا دیا تو جن تک ابھی تک نہیں پہنچا تھا آج ان تک یہ سلام پہنچ گیا تمہیں مبارک ہو اور تمہیں حضرت عبراہیم نے سلام بیجا اور سلام بیجا بھی حضور کے ہاتھوں ہیں اللہ اکبر کتنے خوش نصیب ہو تم کہ تمہیں حضرت عبراہیم سلام بیجے اور سلام لے کر آنے والے حضور ہو اللہ اکبر تو یہ ہمارا عزاز ہے کہ ہمیں یہ عزاز ملا میری خوش قسمتی میں تیرا امتی یہ میرا اور آپ کا مقدر کہ ہم حضور کے امتی ہیں ہمیں نبیوں کے سلام آ رہے ہیں تو کہا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور انہیں میری جانب سے ایک پیغام بھی دینا یہ خبر بھی دینا اور وہ خبر کیا ہے سنو جنت کی جو مٹی ہے وہ بڑی پاکی سا ہے اور وہاں کا پانی بڑا میٹھا ہے کھیت بڑے ذرخیز ہیں جو بھی بیج لگاؤ فوراں ہو گیاتا ہے تو جو ذرخیز زمین ہوتی ہے تو پھر کسان چاہتا ہے کہ اس میں کچھ ڈال لے وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ وہ زمین وطر میں ہوتی ہے تو بیج ڈالو گے تو جلدی اگے گا پانچ بیجیں جو وہاں بوگے تو وہاں خوبصورت گلاب کھلیں گے وہاں خوبصورت چمن آباد ہو جائے گا وہاں تمہارا اپنا باغ ہوگا اس میں سبحان اللہ کے کچھ بیج ڈال دو کچھ الحمدللہ کے بیج ڈال دو کچھ لا الہ الا اللہ کے بیج ڈال دو کچھ اللہ اکبر کے بیج ڈال دو کچھ لا حولہ ولا قوتہ الا باللہ کے بیج ڈال دو کہا کہ کھیت تیار ہے سہاگہ لگا ہوا ہے زمین وطر میں ہے پانی وافر ہے مٹی اچھی ہے موسم خوبصورت ہے انہیں جا کے میرا سلام دینا اور انہیں کہنا کہ بس بیج ڈال لو اور یہ بیج تمہارے پاس موجود ہے اور اب بھی اگر کوئی بیج نہ ڈالے اکبر نے کہا ترہ موسم اچھا پانی وافر مٹی بیز رخیز موسم اچھا پانی وافر مٹی بیز رخیز جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہکان تو کہا کہ یہ پانچ بیج تمہارے پاس رکھے ہوئے ہیں اور یہ بیج ہمیں ہمارے حضور نے دیئے کہا بیج تمہیں دیئے ہیں کھیتی فرشتوں نے تیار کر دی ہے باغ اچھا ہے اور یہ پکی بات ہے تم بیج ڈالو گے تو فصل ہوگے گی اور وہاں ہوایں چل رہی ہیں کسطوری کی محق سے مشک بار ہوایں تو اب تمہاری مرضی ہے کہ تم بیج لگاتے ہو یا بیج نہیں لگاتے ہو تو کہا کہ یہ حضرت عورہیم نے پیغام بیجا ہے آپ سب کے لئے حضور کی وساطت سے یہ پیغام آیا ہے کہ جنت کی مٹی تیار ہے اور سہاگہ لگا ہوا ہے پانی بلکل تیار ہے اور کھیت بھی ہموار ہے بس آپ نے جو ہے وہ چھڑکاؤ کرنا ہے بیج کا اور یہ بیج پانچ ہیں اگر تم ڈالو گے تو فصل ہوگا جائے گی موج کرو گے کبھی دعائیں دو گے کہ کسی نے کوئی نسخہ بتایا تھا تو یہ پانچ بیج کون سے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ تو یہ پانچ بیج بونے کے لئے ہی تو ہم یہاں آئے ہیں ہم گھر بار چھوڑ کے اس لئے آئے ہیں نا گھر والے پوچھنے وہ کدھر جا رہے ہو وہ ہم کھیتی باری کرنے جا رہے ہیں ہم کچھ بیج لگا کے آئیں گے انشاءاللہ پھر جب وہ اگیں گے بڑے ہوں گے تو جنت میں آپ کو بھی اس کی چھو میں بٹھائیں گے تو انہوں نے کہا ہوگا جاؤ تم بھی کھیتی باری کرو تو پیچھے سے ہم بھی فارغ نہیں ہیں ہم بھی انشاءاللہ بیج گا رہیں گے تو پڑیے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ موسیقی